اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا حوث محمد عوید پرگرام روزنامجے سے آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے مہینے کی جو ہے وہ آمد آمدے چند دن بعد جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا لیکن اس ٹائم حیدر آباد کے اندر مہنگائی جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ریڈ بڑھا دیے گئے ہیں اشیاء خردونوش کی چیزیں جو ہے وہ غریب انسان کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رمضان المبارک چند ہی دن کے بعد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا زخیر اندود جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ سرگرم ہو چکے ہیں آلو بھی مہنگا ہو گیا پیاز بھی جو ہے وہ مہنگے داموں بیچے جارہا ہے ادرک لسن کے بھی جو ہے وہ مہنگے داموں بیچے جارہا ہے انتظامیاں جو ہے وہ بلکل غیر فعل نظر آتی ہے پرائس کنٹرول کمیٹیاں آہ مارکٹ کے اندر دیکھتی نہیں ہے ڈیپٹی کمیشنر ہیدر آ بات کی جانب سے جو ہے وہ آہ لسٹیں تو نکالی جاتی ہیں لیکن ان لسٹوں کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں ہوتا تو یہاں پر لوگوں سے بات کریں گے کہ مہنگائی کا آہ کیا آہ ریشو ہے اس ٹائم پر کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ آہ چند ہی دن کے بعد جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے عوام کو کتنا ریلیف دیا جارہا ہے انتظامیاں کی جانب سے یہاں پر کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی پتائیں کہ رمضان المبارک چند دن میں شروع ہو جائے گا تو مہنگائی کے اس ٹائم پر کیا ریشو ہے مہنگائی تو سر جی نہ کھرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں یہ عالم ہو رہا ہے سناٹے ہو رہے ہیں ساری جگہ لانا تو آسان ہے بیچنا بہت مشکل ہو رہا ہے اتنی مہنگائی ہے چیزیں بھی جو ہے وہ مہنگی داموں بیچے جاری ہیں جی اسی بنا پر نہ کھریدار کی قوت ہے کھریدنے کی بیچنے آلہ تو ہلائی پڑھا ہے بیچارہ کاروبار بلکل نہیں ہے یہ غریب آدمی کس طریقے سے سرائیب کر رہا ہے بیچارے بہت سے غریب آتے ہیں ادھار مانگتے ہیں دکاندار کی طاقت نہیں ہے ادھار دینے کی اب اتنا مسئلہ ہو رہا ہے بیچارے اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں بہت مگر دکاندار کی عمد نہیں ہے جو ادھار دے سکے انہوں حکومت سے کیا مطالبہ حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے کو آ کے گھوڑ کریں اور جو ووٹ لیے ہیں اس پہ ہمارے ہیں نا مسائل کو حل کریں پرائس کنٹرول کمیڈیاں آپ کو دیکھتی ہیں مارکٹ کے اندر پرائس کنٹرول کی ہمار پر لسٹ آتی ہے نہ وہ منڈی کے اس مال دلواتے ہیں نہ اس بھاو بھکواتے ہیں روزانہ دس روپے کی لسٹ ہم لیتے ہیں مگر وہ نہ ہمارے اوپر کنٹرول ہے ان کا نہ مارکٹ میں کنٹرول ہے پیچھے سے مال مہنگا آ رہا ہے پیچھے سے مال مہنگا آ رہا ہے پھر وہاں پر آپ لوگ نہیں بولتے جو آپ کو جو لسٹ دی جاری ہے اس حوالے سے آپ کو سمان مہنگا ملتا ہے ہم نے ان سے یہ بات کریے وہ بولیں آپ مت خریدو ہمار سے وہ ان کا یہ الفاظ ہوتے ہیں ہمارے لئے مارکٹ کی جو یونین وغیر ہوتی ہے اس نے کوئی کمپلینٹ کی ہے ہم نے تو دوست دفعوں نے کمپلینٹ کری ہے مگر وہ اس پہ اگری نہیں ہے بولیں آپ کو مسئلہ ہے یہ کمیٹی جانے آپ جانے ہم تو مہنگا بیچ رہے ہیں وہاں پہ مہنگا بکڑا ہم مہنگا لارہے ہیں یہاں پہ قریدو فروغ کم ہے بہت مشکل ہیں ان کے لئے بہت حالات نیچے کی طرف جا رہے ہیں اوپر نہیں آ رہے ہیں مہنگا ہی کیا کرے گی یا انسان کے اندر گنجائی چھے نہیں گھریدنے کی ہمجھے نا ہر چیز دیکھو سبزی کے ریڑ دیکھو ہمجھے یہ بیگن ڈیڑھو سو روپے کلو سبزی گریب آدمی کی پہنچ سے دور سے یاس کیا کلو مارکٹ میں دو سو روپے بھی بکری ہے بلکل بکری ہے جس کا پرائس کنٹرول کے مٹیاں مارکٹ کرتی ہے بلکل غیر فار کچھ نہیں کرتی ہے کچھ نہیں کرتی ہے جی ایک عام آدمی جو ہے وہ بجلی کا بل بھرے گیس کا بل جمع کرائے یا اشیہ خرد و نوش کی چیزیں خریدے کس طریقے سے سروائب کر رہے ہیں یہاں پر کچھ اور لوگوں سے بھی بات کر دیں اسلام علیکم مہنگائی چند دن بعد جو ہے رمضان المبارک کی آمد آمد ہے تو پھر مہنگائی پھر منافق اور ایک بار سرگرم ہو چکے ہیں پیاس دو سو روپے سے تجاوز کر چکی ہے کوئی بھی سبزی جو ہے وہ ڈیڑھ سو دو سو روپے سے ریچے کھلو کی حساب سے نہیں ملی چاہے وہ تیل کی قیمتیں ہیں دوسری بھی ضروریاتیں زندگی ہیں سب چیزیں مہنگی ہو رہے ہیں غریب آدمی کس طرح سروائب کر رہے ہیں غریب آدمی کس طرح نہیں گے کچھ چیز لینے کے لیے وہ کیس کی جانتا ہے اپنا گزارہ کر رہا ہوسی کو معلوم ہے سبجی لے لو پیائی لے لو گوش لے لو گوش بھی بہت سو روپے کھلو ہو گیا بڑے گا مرگی بھی ساتسو روپے کلو ہو گئی ہے بندہ کہا تھا کوئی کیا کرے گا یہ تو ہے ہی نہیں کچھ بندے کو کس طرح چھوڑے نہیں گے کچھ چیز لے کر خرید لیں حکومت سے کیا مدالبہ حکومت تو بھا اپنی منمانیاں کرتی ہیں جو حکومت نے شیڈول پاس کر دے وہ اسی کو مطابق کرنا ہے یہ نہیں دیکھتی ہے کسی غریب پہ کچھ ہے یا نہیں ہے رائس کنٹرول کمیٹیاں لیسٹیں تو نگال دیں لیسٹیں نکال دیں لیسٹیں مطابق بھی لیسٹ میں جو نا ریڈ سے ہی نہیں آتا ایک چیز کا ریڈ ہے ستر روپے کا اس میں ساٹھ روپے کا ریڈ دیکھ رہے ہیں جو دکندار کی کھری دے اس سے بھی دس روپے کم کا ریڈ دے کے بھیجتے ہیں لیسٹ کے اندر تو دکندار کیا کرے گا دکندار کو تو اپنا نقصان تھوڑی کرے گا دکندار کمپلین کی کبھی انتظامیوں صاحب جو لیسٹ لے کر آتے ہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ کس داموں بھگر آئے ہیں جس کی لاڈی اس کا یہ تو جو ہے نا اس سے بس اپنا کھانا پوری کر کے چلے آتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ایک نظام جو ہونا چاہیے وہ بنتے ہی نہیں ہیں مکمل جس طرح سے یہ شیڈول آتا ہے رمضان میں لیسٹ آتی ہیں اس لیسٹ کے مطابق مال بکھتا ہے کوئی بیشتا ہے کوئی نہیں بیشتا ہے کیونے کسی چیز کے ریڈ بلکل کم کیوں ہیں کسی کے اتنے زیادہ بڑھا دیوں ہیں جو ایک چیز دس اوہ کی آئی ہے وہ تیس اوہ کا ریڈ لکھ کے دے دیا جو آئی ہے ستر کی اس کا زیدی ہے پچاس اوہ کا ریڈ اس میں دکندار کیا کرے گا اس میں دکندار تو کچھ کری نہیں سکتا ہے حکومت سے کیا مطالبہ ہے حکومت سے کیا مطالبہ ہوئے گا حکومت تباوہ بس اللہ حافظ ہے یہاں پر کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم میں دعا ہوں یہ رمضان مبارکی آمد آمد ہے بہنگائی جو ہے وہ ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے بلکل سر ایسا ہی ہے بلکل ابھی آئیل دیکھ لیں آپ آئیل کا موعدہ واپتی بڑھ گیا چینی کا مویتی واپتی بڑھ گئی آٹا کا موعدہ واپتی بڑھ گیا کیا کریں لشٹیں آدمی بجلی کا اپنا گیس کا دیکھ لیں آپ گیس پہ مہنگائی کر دی بجلی دیکھ لیں اور باقی لشٹیں آتی ہیں یہ تین مہینے پہلے ریٹ لیتے ہیں تین مہینے بعد لشٹیں جاری کرتے ہیں تین مہینے پہلے ہوتی ہے بارہ سو روپے کلو تین مہینے بعد ہوتی ہے اپنا سولہ سو روپے کلو ٹھیک ہے نا اب ہم بیچیں گے آج کے حساب سے آئیل لائیں گے آج کے حساب سے بیچیں گے نا اب لشٹ میں ہی بارہ سو روپے کلو ہے یہ تین مہینے پہلے کی لشٹے بنی ہوئے ہوتی ہیں آتی تین مہینے بعد ہیں تو آج کے حساب سے بیچیں گے پھر بولتے ہیں مہنگا ہے حکومت سے کیا مطلب حکومت سے کیا حکومت سے تو یہ کی ہے بس اللہ مالک ہے ان کا تو یہ نام مہنگا ہے یہاں پر کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے غریب آدمی کی پہنچ سے دو وقت کھانا بھی جو ہے دو وقت کھانا بھی جو ہے دو وقت کھانا بھی غریب انسان کی پہنچ سے دور ہوکے رہ گیا یہاں پر کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ کیا معاملہ دین لوگوں کے اسلام علیکم میرا حکومت سے حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ اپنے شانہ اخراجات پر کنٹرول کریں اور غریب کو ریریف دیں تھا کہ غریب جو آپ وادے کرتے ہیں وادے کر کر آتے ہیں تو وہ حقیقت میں بنیں خواب نہ بنیں بس میرا آپ سے یہ ہے کہ خدا رہا آپ ہوش کے ناکول لیں نہیں پھر اس ملک میں جمعورت نہیں آمریت رہنا چاہیے اگر آپ آپ کے آپ سچے نہیں ہوئے تو میں یہ ہی کہوں گا کیا آنے آرہ وقت میں آمریت آنا چاہیے جمعورت نہیں ہر بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ کرب کا شکار ہے یہاں پر کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں روز کا معامل ہے اور کچھ حکومتانوں کی بھی منتقے اس میں وہ ہے مداخلت مکرمانا کہا چاہے ہیں تو ریٹ نیچے لے سکتا ہے مگر یہاں تو سب ملی بغت چل رہی ہے مطالبہ یہی ہے کہ ریٹ کو مہنگائی کو نیچے آنا چاہیے ساٹھ روپے دے رہا ہے تو ہی ہے نا تو بہت مہنگی ہے نا کم گا ہو رہا ہے آج آزار روپے کل ایک آزار پچا دو گئے کل یارہ دو روپے ہو گئے یہ ریٹ چلنے ہیں اب ڈاؤن مرگیاں کوئی ریٹ فکس ہی نہیں ہیں گائے کا کچھ ہے وہ مہنگا بڑھا ہوا ہے ملکی ہے وہ مہنگی بڑھے ہوئے ہیں تو سسسا ہی کھایاں سسسا ہی تو کوئی نظر نہیں آرہے سبزی ہے وہ مہنگی ہے کوئی بھی سبزی لے لو پیاس لے لو کچھ بھی لے لو دو سور روپے کلو پیاس چل لہی ہے ٹاماتر ایک سو بیس روپے ایک سو چاری چل لہی ہے تو مہنگائی ہے نا سسسا ہی کھایاں اب جو نئی گورنمنٹ آئے گی پیسے بڑھائے گی پیٹرول پر پیسے بڑھائے گی مزید پیسے بڑھیں گے تو حراتی پریشان نہیں چکر جا رہا جو غریب طبقہ ہے بیچ کا طبقہ وہ تو بلکل ختم ہو گیا اس کا طبقہ بلکل اس وطنے ختم ہو گیا اب غریب رہ گیا یا میرے گیا بیچ کا طبقہ غائب ہو گیا یہ ہے نا گوشت ابھی چھے سو اسی روپے کلو مل رہا ہے پر اب میں سمجھ رہا ہوں کہ پورا پاکستان میں اس جگہ پر ریٹ بہت مہنگے ہیدر آباد میں باقی ملکی حوالے سے ہم بات کریں گے تو ادھر اپنا کیا کہتے ہیں ملکی کی جائے اور وزیراعظم سے میری درخواہز ہے کہ مہنگائی کم کرے گریبوں کے لیے کچھ اچھا مستقبل بنے بچوں کے لیے اور جو نوجوان ہیں آج کل انہوں کو نوکریہ میں نہیں مل رہی جیسے ہمیں ہم بھی ایسے ہی ہیں گریب پر ریٹ اتنے مہنگے بھی مرگی پوچھا کہ کدھر آٹھ سو کدھر ساتھ سو کدھر ساڑھے چھے سو ایسے ریٹ ہے نہیں ہے اس کا ایسے ریٹ ابھی جب اسیمبلی بنے گی جنہیں حکومت آئے گی تو جب پتہ لے گا صحیح معنوں میں ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے ویسے ابھی لگتا نہیں ہے یہ ڈیلیور کر پائے گی مہنگائی کے لاتے کوئی ہے میرے حساب سے تو منتخب حکومت تو نہیں ہوگی ہے یہ ہے حکومت سیلیکشن والی ابھی تو فیلال نہیں پڑھا ابھی تو جو گی تو ہیں فیلال کچھ کم ہو رہی آج سا آج سا لیکن ابھی تو فیلال تو وہی برکرار جو پہلے تھی اتنا بھی خاص فرق نہیں پڑھا اس کا ابھی اب دیکھو نئے حکومت آتی ہے کیا پالیس ہی لاتی اپنی اتنی صاحب سے دیکھیں گے پپل بھی دیکھیں گے عوام بھی دیکھیں گے تو پیتلا کریں گے مہنگائی آپ کو کیسی دکھ رہی ہے مہنگائی بہت مزہ دے رہی ہے مزہ دے رہی ہے اور کیا دے رہی ہے مہنگائی کبھی تو ہے نہیں نہ آئے گی حکومت سے کیا مطالبہ مطالبہ کیا ہے جیسی عوام ہیں ویسے حکومت آئے ہیں بس سیلی سی بات ہیں کیونکہ عوام بچو رہے ہیں حکومت بچو رہے ہیں سارے چو رہے ہیں پرائس کنٹرول کمیڈیاں دکھ رہی ہیں مارکٹ میں آپ وہ تو کبھی نہیں آئی نہیں آج تک دیکھی نہیں کبھی ہو موجود ہی نظر نہیں آیا کبھی ابھی بیڈیسن کی چیزیں بڑھ گئی ہیں ابھی پیٹرول بڑھ گیا ہے پیٹرول کم بھی ہو جائے گا تو بھی کم نہیں ہوگی چیزیں کم زیادہ ہو جائے گا فوراں بڑھ جائیں گی بس یہ ہے اور کچھ نہیں غریب آدمی کس طرح سربائیب کر رہا ہے غریب آدمی اللہ سربائیب اللہ کروارا ہے بس اللہ کے آسے پر ہے جو چل رہا ہے چل رہا ہے قریب آدمی بچارہ مر گیا ختم ہوئی کہانی اس کی بچارے کی کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے بھائی مسئلہ ایسا ہے کہ ہر بندہ پریشان ہوا ہوا ہے پہلے مہنگائی اتنی تھی بھائی جان عمران خریم بیٹے ہوئے تھا تو مہنگائی تھی اب یہ معاملات سمجھ میں نہیں آرہا حکومت پر بیٹے ہوگون کیا کہانی ہے بیٹے گئے ہیں تو معاملات سمجھ میں نہیں آرہے برحال سارے معاملات خراب ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بندہ پریشان ہے اس معاملے میں مہنگائی کے حوالے سے ہم لوگ تو خود پریشان ہیں کہ مہنگا مال مل رہا ہے اور سستہ کیسے بچے ہیں ہر بندہ بولتا کہ سستہ جائی ہے سستہ کیسے طریقے سے بچے مائیں ہم تو خود پریشان ہیں پیچھے سے مال مہنگا ہے پیچھے سے مال مہنگا ہے بہت زیادہ پرائیس کنٹرول کمیٹی آتی ہیں آتی ہیں لیکن وہ چیک اپ کر کے چلے آتی ہیں ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے نا وہ صرف دیکھیں گے سرونگ کریں گے ابھی مہینہ کا اپنا رمضان کا حساب کو دور جائے گا لسٹیں مل جائیں گی لیکن جو ریڈ ہمیں دیے جائیں گے نا وہ ہمارے بکنے کے نہیں ہوں گے کیونکہ ہمیں آگے سے مہنگا ملے گا اور پیچھے سے سستہ کیسے بچے ہم لوگ کمپلین کرتے ہیں آپ اندازہ کمپلین تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو چلان دیں گے آئیں گے چلان ہوں گے جو بھی پانچ ہو دس ہو جو بھی ایک سویرے ڈون کو کرنا ہو وہ کر کے چل دیں گے ہم لوگ خاموشی دے کے چلے آتی ہیں نہیں ہوتا تھا اس کے پر تاقیدیں ہوتی ہیں معاملات خراب ہوتے ہیں ہم لوگ کے ساتھ کہ بھائی ماں جا رہے ہیں یہاں جا رہے ہیں پریشان ہوتا ہے ہم لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ قریب بندہ اس میں کچھ نہیں کر سکتا یہ کہ سال میں ایک دفعہ لسٹ آتی ہے لسٹ آتی ہے اس کے بعد وہ اپنا مال سیدھا کرتے ہو چلے آتے ہیں ہماری کوئی سنوائی نہیں قریب بندے گی کون مال سیدھا کرتا ہے کون مال سیدھا کرتا ہے یہ لسٹ جو نکالتے ہیں یہ آتے ہیں کیا کہتے ہیں سال میں ایک دفعہ آتے ہیں اپنا وہ کسی بھی ایک سوائر ایڈ کسی بھی ایک چیز پر اپنا وہ لگا دیتے ہیں اور بولتے ہیں بھائی تمہارا ٹو ہوگا کیا بھائی کیا بولتے ہیں چلان کرتے گا تمہارا گورنمنٹ چلان ملتا ہو بھائی بڑی مشکل ہو گیا گزارہ پہلے تو یہ تھا کہ تھوڑی آسرہ تھا کہ اب نئے حکومت آئی گی کچھ خریگلیں کچھ آسرہ نہیں ہے میں ان سے امید ہے وہ ہی مہنگ آرہ بلکہ اور زیادہ بڑھ گئی میں ہر چیز جو آسمانوں میں جاری ہے تیل چاون چینی ہر چیز کے اوپر پیسے بڑھ گئی چینی جو ہے ایک سو تیس روپے کلو تھی اب ایک سو پیتالیس روپے کلو مل لی ہے پتہ گریب آج میں کیا کریں گے روز خل گاڑی لگانے آلیں مزدوری کرنے آلیں وہ تو پریشان ہیں خودکشیوں پر کرنے وہ اترے گئے ہیں لوگوں پر میں تو تمام غرمیٹ سے تمام لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ پہ بھی رحم کر رہے ہیں ہمارے پہ بھی رحم کر رہے ہیں کچھ سوچیں گریب آج میں کیلئے نہیں تو بہت مشکل ہے پرائیس کنٹرول کمیڈیاں دکھ رہے ہیں مارکٹ میں آپ نہیں کچھ بھی پرائیس کنٹرول نہیں جس کو چاہے وہ ریڈ لے رہا ہے جو چاہے ریڈ لے رہا ہے پیاز آلو جو بھی چاہے چیز چیز پر چلے آپ اس کے اپنے ریڈ ہیں اس کے نہ کوئی پوچھنے آلہ ہے نہ کوئی یہاں پر قانون کی کوئی حجر پارا سکتی نہ کہیں لسٹیں نظر آتی ہمیں کوئی چیز لینے پر چاہوں ہاں لاتا کسی چیز پر بھی کوئی لسٹ نہیں حکومت سے کیا مطالب ہے میرا حکومت سے ہی مطالب ہے کہ بھائی اس پر کنٹرول کریں گریب آج میں کے لیے کچھ سوچیں بھائی جو آپ نے وعدہ کرے ہیں اس پر تو پورے اتھر ہیں کم سے کم اور آگے کے لیے سوچیں گریب آج میں کس طرح اپنا گزارہ کرے ہیں یہ گریب آج میں جو مزدور آج میں ہیں وہ کس طرح اپنا گزارہ کرے ہیں بہت مشکل ہے دور کے اندر یہاں پر کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں ہر ہی آدمی کیا کرے گا بیچارہ اس پر کچھ ہر ہی آدمی امیر آدمی ہر ہی آدمی نہیں کر پا رہا ایک متوفر صرف کا ہم نے متوفر صرف کے ہر ہی آدمی نہیں کر پا رہے تو اس کا تو کوئی حل گورنمنٹ نہیں نکالتا کیا کوئی پیکج نکالے کوئی سستہ لوگوں کو دے کوئی سستہ بزار لگائے اس کے علاوہ تو کوئی حل حظر نہیں آتا پرائیس کنٹرول کمیڈیا نظر آ رہی ہے نہیں وہ تو کب سے نہیں ہے ہمارے پاس تو مہنم نون کو تھک گئے پرائیس کل لیسٹیں تو نکالتی ہیں روز کی بنیاد وہ پتہ نہیں کون نکالتا ہمیں تو وہ بندے نہیں پتہ نکالتا کون ہے وہ بندہ ڈھونڈتے ہیں کہ بندہ نکالتا کون ہے ہمیں یہاں لگی ہو چیز کس نے نکالی پتہ نہیں مہنگا ہوتا یہ صحیح کہہ رہے ہیں لسٹ کے اندر جو لکھا ہوتا وہ تو مارکٹ سے مچ ہی نہیں کرتے ہیں مارکٹ میں جو لگا مرگی لکھی کون کے اوپر صحیح عملدار عملدار درامت ہوگا تو کچھ ہوگا ورنہ تو آپ بھی اور ہم بھی اس نپریشن ہو جانے گے چاہے تو گریب ہوگی سستہ ہی کر سکتے ورنہ لوگ روز اعلان مزید ہو رہے ہیں ایک دن ان کو اللہ کے پاس جانے کو جواب دینا ہوگا کیونکہ جس طرح حالات چل دے نا غریب پر دل سے پوچھو ایک ٹیم کو پرائیس کنٹرول کمیٹیاں دکھ رہی ہیں یہ پرائیس صرف نام کے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں دکھاتے کچھ ہے بکتا کچھ ہے لیکن وہی مجبور ہے دکھاندار بھی جب وہاں سستہ آئے گا سستہ ملے گا حکومت سے مطالبہ حکومت سے مطالبہ یہ غریب ہوگی سستہ ہی کرے کم سے کم رمضان کا مہینہ آرہا اس میں خیال کرے سمجھنا ایک دن مر کے جاؤ کیا جواب دو گئے یہ کتے دن کھاؤ گے تمہیں بیٹھ کے انسان کی زندگی کتنی اسی سال سو سال کتا جی ہے کا انسان کیا کبر میں نے جانا اس کو سا عمل کر دیں کم سستہ ہی کر دیں سمجھنا آدمی محنت کرے چوری مجھوری پر کر دیں گے ڈاکٹ آلیں مجھور کر دیں گے آدمی لوت پھر خوش ہو جائے گی ایسے کام سے فائدہ کیا اس سے بدے گا آدمی اس سے دو بھی سے کمائے محنت سے کمائے یہ چاہتے ہیں کہ محنت نہیں کر رہا ڈوٹو کھاؤ اگر اس میں خوش ہو تو ایسی چلنے لوگ کیا کریں یہی ہو سکتا ہے یہاں کچھ اور لوگوں سے بھی بات کر دیں اسلام علیکم مہنگائی جو ہے وہ کتنی ہو گئی ہے غریب آدمی کس طرح چاہتے ہیں غریب آدمی کس طرح چاہتے ہیں تو آج چیز دیا جائے کھا پر ہو پی تو آج تر ہو جائے ان کھا پر ہو تو بات لگے نا کہ غریب آدمی کس طرح چاہتے ہیں وہ کھاں سے کھا آئے گا حکومت سے کھا مطالب حکومت سے کون سے مطالب ہے وہ تاندہ ہو گیا ہے حکومت کھا ہے ہے حکومت آپ خود پتہو حکومت نہیں ہے رائس کنٹرول کا میڈیاں دیکھتے ہیں کھنڈا کی رئی ہے رائس کنٹرول کا میڈیاں دیکھتے ہیں اب اس بارے میں میں آپ کو کیا پتا میں ایک جلٹ آسکی ہوں سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہے اندہ غریب آدمی کام لوگ بھوکے ہیں کئی گھروں میں کھانا نہیں ہے کون نے گئے پہلے تو پھر بھی پڑھ جاتا تک بارے سے مدد آیا یا کہیں دیا آیا پڑھ جاتا ہے اب وہ کھا ہے وہ بھی یہ کھا رہے ہیں یہاں پر کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں گائی تو یہ سمجھلے کے پاس یہ کمرانوں کو شاباج دینی چاہیے ہمیں جنہوں نے یہ حال کیا ہوا ہمارے اس معاشرے کا اس ملک کا سمجھتے ہیں آپ اس ملک کو بہت یعنی کہ زمین پہ لگا دیا ہے اب مہنگائی آپ آٹا دال یہ سبزی ہے ہم لینے کے لئے یہ کیرے ہیں اسی روپے کلو ہے آنکہ یہ چالیس پچاس روپے کلو ہونا چاہیے ہر چیز مہنگی ہے پرچون کی دکان ہے مارکٹ میں آپ وزٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے آپ اس کا ذرا ایک تذزیہ کریں کام نہیں یہ مہنگا نہیں کر رہے ہیں آگے سے مہنگا ہو رہا ہے تو ان کو پریشانی ہو رہی ہے پیٹرول کرایا بڑھ جاتا ہے ایک دفعہ پیٹرول پر ریٹ بڑھتے ہیں کرایا ہمیشہ کے لیے بڑھ جاتا ہے کم بھی تو ہونا سمجھے نا میں خود ایک سیاسی وارٹی سے ہوں لیکن میں خود اس چیز کو مانتا ہوں کہ یہ مہنگائی غلط ہے عوام زمین سے زمین پر آتی چلے جارہی ہے پریشانی بڑھتی چلے جارہی ہے لوگوں کے گھروں میں فاکے ہو رہے ہیں سمجھے نا ہمیں چاہیے کہ ہم خود سب مل کر جو نا اس کے لئے جدو جایت کریں رائس کنٹرول کمیڈیاں دیکھتی ہیں مارکٹ میں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے سر اگر کوئی آکا یہاں کوئی کمیشنر اگر آتا ہے نا اگر آپ لسٹو چیک کریں نا یہاں کی آ کر وہ کیوں نہیں چیک کرتا ہو کیونکہ یہ لوگ جیب بڑھ دیتے ہیں یہ بھی بڑھتے ہیں جیب ان کی اب یہ مہرچی ہے اگر یہ مہرچی پچاس روپے پاؤ مل رہی ہے یہ کہنا ہونا چاہیے بیس روپے پاؤ میں اگر یہ میرے روپے پچاس روپے مجھے دے دیتے ہیں تو میں اس کو بول دوں ابیچ دے پچاس روپے میری جیب بڑھنی چاہیے سب بڑھ رہے ہیں جیب کوئی حکومت سے کہاں مطالبہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے حکومت پہلے سیٹنگ میں تو آیا بنے تو صحیح یہ تو حکومت تو کسی کام کی نہیں انتظامیہ سے کب ہو انتظامیہ سے یہ ہے کہ لوگوں کا خیال کرے غریبوں کو غریبوں کے لیے کچھ کرے غریبوں کے لیے سستائی ہے سب سے بہلے آٹا دال چینی اس پہ ریٹ کم ہونے چاہیے بھاگی کسی چیز پہ کم نہ ہو بھلے پیٹول ہے پیٹول امیر کے لیے ہوتا بھائی آٹا دال چینی کے غریب کے لیے جتنے کھڑے سب غریب ہیں کوئی امیر نہیں سب متوسط تبکے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے حکومت سے حکومت جو بننے جا رہی ہے ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریٹ نہیں چلائیں آٹا دال چینی یہ ہے غریبوں کا پیٹول نہیں ہے غریبوں کا بھائی سرم مہنگائی تو اتنی ہو گئی ہے کہ اب یہ سمجھ لیں کہ نوکری پیشہ آدمی جو ہے نا اس کو بھی گزارا نہیں ہے اور گورنمنٹ آ کے جو ہے یہ آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے ہر چیز مہنگی ہے آپ دیکھیں چکن لینے جائیں چکن مہنگی ہے آلو اب پھر رمضان کی اسے انہوں نے پھر مہنگا کر دیا جو کہ سو کا ڈھائی کلو مل رہا تھا پچاس روپے کلو کر دیا آلو اور پیاس دیکھیں رمضان سے پہلے جو ڈیڑھو سو روپے مل رہی تھی اب وہ دو سو ڈھائی سو دو سو ڈھائی سو کے حساب سے مل رہی ہے غریب آدمی کس طریقے سے پھر سروائی تھی غریب آدمی تو روٹی بھی نہیں کھا سکتا روٹی بھی نہیں کھا سکتا ہے غریب آدمی تو حکومت سے کیا مطالبہ ہے حکومت سے یہ مقابلہ ہے کہ مطالبہ ہے کہ وہ جو ہے غریب کا خیال کرے کچھ مہنگائی کو کم کرے آتے کے ساتھ ہی جو ہے سات روپے پانچ پیسے جو ہے انہوں نے بجلی کا یونٹ بڑھا دیا اب مجھے بتائیں کہاں سے سروائیب کرے گا گورنمنٹ ملازم بھی سروائیب نہیں کر سکتا اب تو جس کی تنخواہ جو ہے چالیس بیالیس ہزار پہ وہ اپنے بچوں کو کھلا ہے یا پڑھائے کہاں سے گزارہ کرے گا کیا سروائے کرے گا ہر بزرچارہ بھوکا مرے گا اور کیا کرے گا اور کیا کر سکتا ہے بھرچ بھیک مانگیں گے لوگ اور کیا اب ہر مزید کے بارے رش لگ جائے گا ہر کوئی بھیک مانگ رہا ہوگا بیچارہ گریب ہے بس حکومت سے گیا مطالبہ حکومت سے کوئی مطالبہ نہیں ہے انتظامیہ سے کوئی مطالبہ انتظامیہ بھی آئی ہے دیکھو رہے ہیں انہوں نے چارج لیا ہے ایم کے عمالوں نے دیکھیں آپ انتظامیہ سے مرات ڈی سی اے سی یہ لوگ شروع سے بیٹھے بہتے ہیں ان کے کیا جانتے ہیں انتظامیہ میں تو یہ لوگی آتے ہیں اس بات سے انہیں کوئی مطالبہ نہیں پڑتا پرائیس کنٹرول کمیٹیاں دیکھتی ہیں یہاں لگاتے تو ہیں پرچے دیکھا ہیں دکھے لوگ پڑھے ہوئے لیکن کبھی ایسا عمل نہیں دیکھا ہوتے پرچے تو پڑھے ہوئے لیکن وہ بیچ اپنی مرسی سے رہتے ہیں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے پرچے کے حساب سے کچھ چیز بھی کتی ہے اگر وہ بولتے ہیں پرچے حساب سے بولتے ہیں وہ آئٹم خراب ہے وہ اگر وہ آئے گا تو کچھ بھی بہتری نہیں آسکتی لسٹے تو نکالی جارہی ہیں پرائیس کنٹرول کمیٹی لسٹوں پر عمل درامت کوئی نہیں کرتا ان کو چیکن میں نہیں ہے کوئی کمیشنر نہیں ہے کوئی چیکنہ نہیں ہے پرائیس کنٹرول کمیٹیاں بزاروں کے اندر نہیں کوئی نظر نہیں آتی کوئی نظر نہیں آتی وقت سب کے کمیشن بنے ہوئے سب کے بتے بنے ہوئے سب کے معاملہ چل سب جگہ سے ہر چیز منتلی پر چل رہی ہے کوئی پوچر پرسانے حال نہیں ہے ایک چیز آج چمارٹرہ میں اسی روے مل رہے ہیں دوسرے نہیں جاتے تین سو بیس ہو جاتے وہ کہتے ہیں آگے سے مہنگ آ رہا ہے سمجھ نہیں آتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا حکومت سے کیا مطالبہ حکومت سے بس یہی مطالبہ ہے کہ کچھ گراؤنڈ سطح پر دیکھیں جو نظام ہے اس کو بہتر بنایا جائے جو چیزوں کو اس کو بہتر بنایا ہے صرف تین چیزوں پر ایک یوٹیلیٹیز پر اور ایک اشیاء خردنوش پر جو روز مر رہا ہے یہ عوام کی چیزیں اس پر کنٹرول کر لیا جائے باقی چیزیں عوام خود منیج کر لیے یہی مطالبہ ہے کہ اس پر کنٹرول کیا جائے یہاں پر شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں وہ فوری فال ہوں کیونکہ اس ٹائم پر رمضان و مبارک کی چند دن بعد جو ہے وہ آمد آمد ہے لوگ روزے بھی رکھیں گے اور لیکن یہ ہے کہ اشیاء خردنوش کی چیزیں ہیں اور یوٹیلیٹیز کی جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ اس ٹائم پر پرائس جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں اچھا یہ بتائیں کہ اس چیز کے اندر ایک چھوٹا دکاندار بھی پریشان ہے کیونکہ اس کا بھی اس کا کہنا یہ ہے کہ اس کا بھی پورا نہیں ہونا کیونکہ آگے سے جو چیز مینگی آئے گی یہ زخیر اندرز کون لوگ ہیں یہ زخیر اندرز یہ ہول سیلن مارکٹ ٹمبر مارکٹ میں بڑے بڑے بیٹھے ہوئے جو بھی ہمارا تیوار آتے جو بھی چیز آتی ہے اس سے پہلے وہ سٹوک کر لیتے ہیں اب جیدہ فارگزہ بھی بیسن میں نے بھی ان سے لیا اسی روپے آدھا ایک پاو دیا نا ابھی یہی چیز رمضان میں چار سو چار سو بھی ملے گی تو یہ لوگوں کا جو ہے نا ان کا ویراؤس نہیں ہے جن کے بڑے بڑے ویراؤس ہیں سائٹ ایریاس میں جنہوں ہیں لاکھوں ٹنوں منوں چینی اور یہ بیسن چیزیں سیف کیوئے ان کو پکڑا جائے ان پر آپریشن کیے جائے جب جائے کہ چیزیں کنٹرول ہوگی ریٹ کنٹرول ہوگی اب یہ پانچ ساتھ لاک دس لاک کے کاروبر کرنے لوگ ہیں ان کے بعد کیا انویسمنٹ ہے لوگ بہت ٹینشن میں آگئے ہیں جب سے پہلے حکومت آئی تھی تو اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ مہنگائی کم ہوگی آنے والی محکومت جو خوب کیا کرتی ہے لوگوں پر بہت ٹینشن ہوگی گھر کے کراہ بجلیا کراہ گیس پر پیسے بڑھا دیئے ہیں گیس جو بھارا نہیں جاتا لوگوں سے کیا کریں گروپت اتنی ہوگی ہے کہ لوگ جو نہ کہیں آنے جانے کے نہیں قابل رہے گاہی تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی مہنگائی تو روچ پہ جا رہی ہے پرائس کنٹرول کمڈیاں وغیرہ نہیں کہیں کوئی نظر نہیں آتا انتظامیہ کی جانب سے کوئی لوگ ہوں جو پرائس کنٹرول کر نہیں سر ہم نے تو نہیں دیکھا یہاں پہ روز آنا روزی آتے ہیں تقریباً سبزی گوشت پکر آئے لینے کے لیے لیکن کوئی حکومتی دارے کے گریب آدمی تو سروائیو کری نہیں پا رہا نا سر بہت پریشانی کے عالم میں جو پہلے پانچ کلو ایک آٹے کا تھیلہ لے لیا کرتا تھا اب وہ ایک کلو پہ آئے مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ روز کمارہ ہیں اور روز ہی کھا رہے ہیں دوسرے جن کا کچھ پتہ نہیں ہے امت سے کیا مطالب امت سے یہی مطالب ہے کہ سر اپنا پرائس کنٹرول کیے جائیں اور مہنگائی کا جو ریشو ہے اس کو کم کیا جائے مہنگائی تیار بہت زیادت سے یہ کنٹرول کچھ بھی نہیں ہے کسی نے کچھ نہیں کرنا مہنگائی بس در جاری ہے جس کو جتنا چاہیے اپنا ریٹ لگا لیتا ہے ہمنا سب ہر کوئی اپنے ریٹ پر لگاؤ کمیٹی بھمیٹی کچھ بھی نہیں ہے ہم نے تو کبھی نظر نہیں آیا کسی نے کمیٹی بھمیٹی بھائی ہو کوئی کسی نے ریٹ کنٹرول کیا کچھ بھی نہیں یہ غریب آدمی کس طرح سروائے پر بہت مشکل اللہ کے حاصر ہے باقی حکومت گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کوئی بھی کہتا ہے کوئی دارہ آکے کسی چیز کو کنٹرول کرے نہیں نہیں اس کا کچھ بھی نہیں ہے حکومت سے یہی ہے کہ غریب عوام کے لیے کچھ مہنگائی کچھ کنٹرول کرے بس اس کو جینے کا آکھ مل جائے کھانا پینہ یہ چیزیں اس کو مل جائیں میڈیکل کی صورت مل جائے پانے کی صورت مل جائے کھانے پینے کی اشیاں کم ہو جائیں حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ غریب عوام کو جینے کا جو نا بطلب ایک موقع دیا رہا ہے بس یہی بڑی بات ہے جب تک یہ لوگ جو بیٹے نا ڈی سی ڈی ایس ڈی ایم کمیشنر بلدیاتی نمائندے اور جو جو کمیٹیا بیٹے ہیں پرائزنگ کنٹرول کی جب تک اپنے محلوں سے باہر نہیں نکلیں گے نا اپنے ائر کنڈیشن کمروں سے اپنے ہیٹر والے کمروں سے اپنی تین تین چار چار پانچ پانچ کلوڑ روپے کی گاڑیوں سے اب تک باہر نہیں اتریں گے نا کچھ بھی کنٹرول نہیں ہوگا یہ باتیں کرنا یہ ہم یوں کر دیں گے ویسے کر دیں گے صرف کاغذی اور میڈیا تک میدود اس کے لئے غریب عوام کے لئے ہیں نواز شریف کچھ سوچتا ہے نا کہ جو وہ پانچ کلو آٹا لیتا تھا نا وہ ایک کلو آدھے کلو آٹے پہ آ گیا وہ آلے غریب کا کوئی بھی نہیں ہے کوئی نہیں سنے گا بھائی آپ کوئی آپ ابھی چلے آئے اس گمورگی والے کے پاس اس سے پوچھا آپ کہ آپ کس ریڈ پہ اور کس کے تحت چلا رہے ہیں یہ گوش کے ٹھئے بند پڑے گوش والے سے پوچھ لو آپ یہ آلو پیاس بیچنے بولو کون سی لسٹ ہے آپ کے پاس لسٹہ تو نکلتی ہے گورنمنٹ سے کوئی چین لسٹے نکلتی ہیں صرف آفیسوں پر بڑی رہتی ہیں دکان پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے جب تک چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا یہی صورت آل رہے گی غریب انتائی پریشان ہے اج سے زیادہ پریشان ہے غریب جس طرح سے گزارہ کر رہا ہے بولنے والی بات نہیں ہے کہ وہ بس اپنی عزت نہیں بیچ رہا باقی سب کچھ کر رہا ہے حکومت سے کیا مطالبہ حکومت سے کیا مطالبہ حکومت ہوگی تو کوئی مطالبہ کرے ہیں کونچھ یہ حکومت ہے بتاؤ کوئی حکومت نظر آرہی آپ کو اگر آپ کو کہیں حکومت نظر آرہی تو مجھے بتا دو آپ پانی میں خرید کے بھیتا ہوں سیگورٹی کے لیے میں نے گارڈ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے پیاریل ہسپیلل جاتا ہوں میں گورنمنٹ ہسپیٹل میں ڈاکٹر نہیں ہے تو دوائی نہیں ہے روڑ میرے سارے ٹھوٹے ہوئے میں کھڑا ہوں دیکھو کیسے ہی تچا روڑ بنا ہے یہاں پہ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں بکتی ہیں یہ صورت اللہ کھاؤ کون چیگورنمنٹ بس صرف ڈام اپنے اپنے محل بناو کھاؤ پی اور گھر جاؤ بس کوئی نہیں ہے کوئی کسی کا نہیں ہے غریب آمام اللہ اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چل رہے ہیں بس باقی کچھ بھی نہیں ہے بھائی چینی کا ریٹ دیکھ لو آپ بیچ رہا ہے ایک ستیز وہ چالیز بیچ رہا ہے کیوں ایک ریٹ کیوں نہیں بیچ لیا چاہیے نا یہ گورنمنٹ کا کام ہے چاہے مارے بھائی ایک ریٹ کیوں نہیں بیچ حکومت سے کیا مطالب ہے حکومت سے کیا مقا حکومت تو جو بنے گی بنے گی حکومت کا کام ہے خود سربے کریں جو اچھے جیل میں جو برے ہیں وہ روڈ پہ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے سربے کریں باہر ملک جو کہنا ہے وہ کر رہی ہے گورنمنٹ یہاں پر کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ مہنگائی کتنے اثر انداز ہو رہی ہے غریب آدمی کی غریب آدمی پر پورتے خرید ہیں لوگوں کی نہیں ہے نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی خرید آرہی نہیں ہے دیگرو بھائیار سنناڈا پڑھا ہے کچھ بھی نہیں ہے ہر چیز مہنگی ہے پیاس دیکھ لو آلو دیکھ لو سبجی دیکھ لو چینے دیکھ لو پاور دیکھ لو سبھی مہنگی ہے چاہوہ لاتا گی سب میں گا ہے بس رائس کنٹرول کمیٹی ہیں کوئی انتظامیاں دیکھتی ہیں یہاں کوئی کمیٹی نہیں ہے حکومت سے کیا مطالبہ ہے یہ کہ سستی کریں چیزیں ہم ہم کھائیں پی ہیں مجھے تو کریں ابھی کراہ بھی ہے جس میں مکان کا کیسے پورا ہے لائٹ کے بھی لیتنے اتنے آرہے ہیں تیتیس ہزار چالی چالیس ہزار رو ایک مہنے گا گیس کا بھی لے طریقہ نہیں ہے نا دو چھاڑ دن میں کتنی مہنگائی جاتی ہے یہاں تو کوئی بھی چیز فال نہیں ہے سب اپنے اپنے کام میں لگے ہیں اور بقی زکیرہ اندوزی گورنمنٹ کی سرپرستی میں ہوتا ہے یہ سارے کام گورنمنٹ کو سب پتا ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا ہے وہ اپنا جے بڑھنے سے کک بیکس لینے سے ان کو فرصت ہی نہیں ہے عوام کو عوام کے بارے میں کوئی بھی نہیں سوچتا بھائی یہ جتنے بھی عکمران ابھی آ کے بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کیا ٹوپیاں کرائی ہیں عوام کے حوالے کہ میں تین سو یونٹ دے دوں گا میں وہ دے دوں گا میں دودھ کی نہریں بہا دوں گا پھر کہہ رہے ہیں ہم کیا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں ہمیں خواب دکھا رہے ہیں چالیس پچاس سال سے یہ خواب ہی دکھائے جا رہے ہیں اور ہم خواب ہی دیکھے جا رہے ہیں ایسی چلتا رہے گا سلسلہ مہنگائی غریب آدمی بھی کتنا اثر انداز کیا مہنگائی بھائی اتنی غروش پہ آگئی ہے کہ آدمی کا ہے نا پہلے تو دو ٹائم کا کھانا مشکل تھا اب تو ایک ٹائم کا بھی کھانا مشکل ہو گیا بھائی غریب آدمی سے آپ جا کے پوچھے تو صحیح جو صاحب یہ حیثیت ہے تو ان کا تو گزارہ ہو رہا ہے جو بیچارے قسمہ پرسی کی زندگی کی دوار رہے ہیں جو ڈیلی ویڈیس والے لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ جائے کے معلوم کریں کہ کیا مہنگائی کسے کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو کیا کھلائیں ظلم زیادتیاں انہوں نے اتنی کر دیئے ہیں اللہ ان کا بیڑا غرق کرے گا لوگ بدوائیں دے رہے ہیں ان کو اور کیا دے سکتے ہیں ہم لوگ عوام جو غریب عوام جو کچھ ہی نہیں دے سکتی ہے وہ ان کو بدوائی دے سکتی ہے کہ ایک دن تو اللہ کی لاتی چلے گی بھائی ہر اروچ کو زوال ہے انتظامیہ سے کیا مطالب ہے انتظامیہ سب ان کی پیرول پہ ہیں انتظامیہ گورنمنٹ ملازم جتنے بھی جو پبلک آفیس ہیں ان میں ٹوٹل عوام کو تقلیف دینے کے لائن میں نے لائنیں دے گئے آفیس میں بھیل جمع کر آنے کی تو لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئے وہ ایک بندہ اس کو ڈیل کر رہا ہے مطلب گورنمنٹ کے دپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں نا وہ عوام کی ایسی کی تیسی میں لگے ہیں کہ عوام کو تقلیف سے تقلیف کو وہ دونتے ہیں کہ عوام کو تقلیف کیسے دیں کوئی کام تو پیسے کے بغر کرتے ہی نہیں یہ سب ایک نٹ میں کنٹرول ہو سکتی ہے پرائس یہ سب پیسے لے گے جاتے ہیں بھائی وہ ہر جگہ سے پیسے لیتے ہیں زہر بھیج لو پیسے دے دو یہ سب یہاں یہی ہو رہا ہے ہوتا ہی رہے گیا کیونکہ یہ جو آ رہے ہیں اللیگل طریقے سے جو لوگ آئیں گے وہ اللیگل ہی کام کریں گے بھائی لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اس ٹائم پر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہیدر آباد کے اندر تاریخ کی بلند ترین سسادہ کے اوپر جو ہے وہ مہنگائی پہنچ چکی ہے ایک غریب آدمی جو ہے وہ اس کے اوپر گھر کا کرائے بھی ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ الیکٹرک سٹی کے بل بھی بھر رہا ہے وہ گیس کے بل بھی بھر رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اشیاء خردونوش کی چیزیں آسمان سے باتی کر رہی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ نئی حکومت جو ہے وہ کتنا عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوتی ہے اسی کے ساتھ اپنے حوث محمد نوید کو دیجئے اضافت پرگرام روز رامچے سے پاکستان زندہ بات